ایک انٹرویو کے دوران بشیر بدر صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ عورت سے بات کرنے کو غزل کہتے ہیں یہ بات کہاں تک سچ ہے انہوں نے اس بات کا جواب بہت ہی بہترین جملوں میں بتایا انہوں نے کہا کہ کہ عورت سے بات کرتے وقت انسان کا لہجہ تہذیب ہو جاتا ہے عورت سے بات کرتے وقت برا سے برا انسان ذرا سا اچھا ہو جاتا ہے بات میں حسن پیدا ہو جاتا ہے لہجے میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے یہی غزل کی خوبیاں ہیں اور اسی لیے غزل عورت سے بات کرنے کا نام ہے ایک مشاعرے میں انہوں نے غزل کے کچھ اشار پڑھتے ہوئے کہا کہ غزل جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی عالمانہ لفظوں سے نہیں بنتی انہوں نے کہا کہ غزل ایسے لفظوں سے بناوں جو spoken language ہے ان کی شاعری ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کو چھوٹی ہوئی نظر آتی ہے ان کا ایک شیر ہے اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوخ ہوا میں اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوخ ہوا میں پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے کہیں کہیں ان کی شاعری رشتوں کی خوبصورتی ایسے بیان کرتی ہے جیسے کوئی گہرا رنگ ہو کبھی نہ اترنے والا رشتوں میں محبت کی روانی بیان کرتی ہے میں گھر سے جب چلا تو کیوانوں کی اوٹ میں نرگ اس کے پھول چاند کی واہوں میں چھک گئے شام کی بات بچوں سے کیسے ملوں شام کی بات بچوں سے کیسے ملوں اب میرے پاس کوئی کہانی نہیں بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑے بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑے حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو سنا کی کوئی کہانی ہمیں سلاتی تھی دعاوں جیسے بڑے پاندان کی خوشبو وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو کہیں کہیں ان کی شائری ہمیں مسافرانہ زندگی کی ایک چھلک دکھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ہے عجیب شہر کی زندگی نہ سفر رہا نہ قیام ہیں کہیں کاروبار سی دو پہر کہیں بد مجاد سی شام ہے بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا خوبصورت کوئی حادثہ آنکھوں میں لیے گھر کی دہلیز پر ڈرتے ہوئے ہم آتے ہیں آپ نے یہ غزل ضرور سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی یا آپ نے اس کو گانا سمجھا ہوگا یا نہیں سمجھا ہوگا نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آرزو تھی ملاقات کے کئی سالوں سے کچھ خبر ہی نہیں کئی سالوں سے کچھ خبر ہی نہیں کہاں دن گزارا کہاں رات کی اگر آپ نے یہ غزل نہیں سنی تو بتاتے چلوں ہندوستان کے ایک بہت مشہور غزل سنگر جن کا نام ہے چند انداز انہوں نے اس غزل کو بہت دلکش انداز میں گایا ہے اگر آپ نے نہیں سنی تو ضرور سنیے گا شکریہ موسیقی